بسم اللہ الرحمن الرحیم جائز اور حلال ریلیشن جسے نکاح کہتے ہیں اس کے ہونے میں مشکل ہو یا ہونے کے بعد خطرات اس کے ٹوٹنے کے ہیں یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے اس کا احتمام وہ میری بہنیں اپنے سزرال میں کریں گی ان کی بہنیں ان کی ماں ان کے قریبی لوگ ان کے آئیزہ ان کے آباب ان کے چانے والے اپنے اپنے گھروں میں کریں گے اللہ پاک کرم فرما دے گا اللہ پاک اس چھوٹی سی دیکھنے میں چھوٹی سی صورت اور پڑھنے میں چھوٹی سی صورت کی برکت سے اور اس کے موجزے سے انشاءاللہ ہماری بینوں بیٹیوں کے گھر بنائیں گے بھی اور جن کے بن گئے ہیں ان کے بسائے اور بچائیں گے بھی اکیس دن اس کو مستقل معمول رکھنا ہے اور درمیان میں پہلی بات پاکی کے اکیس دن مسلسل کا خیال لکھے اور اگر اتنا ٹائم نہ ہو اور خطرات طلاقیں ہوں تو پھر آپ اس کو شروع کر دیں ناپاکی آئے تو تر کر دیں اور اس ناپاکی میں آپ کی جگہ کوئی دوسرا فرد کوئی دوسری عورت کوئی دوسرا مرد پڑھ رہا ہو ایک تسبیح صور اخلاص کی اللہم صلی علیہ محمد النبی علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ صامد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو قفون احد کل ہو اللہ احد اللہ صامد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو قفون احد اس طرح درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھنی بس شروع میں ایک دفعہ پڑھ لیں دروش شروع میں ایک دفعہ پڑھ لیں اور اینڈ میں ایک دفعہ پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رشتہ نہیں ہوتا اکیس دن کے اندر اندر رشتہ ہوگا جتنے دن میں آپ نے یہ مکمل کرنا ہے اور اگر طلاق کے خطرات ہیں تو انشاءاللہ فوری طور سے طلاق کے خطرات ختم ہوں گے یہ بادل اور یہ سائے چھٹیں گے اور آپ نے کس دن اس کو مکمل کر لیا تو آئندہ کبھی دوبارہ طلاق کا لفظ اس کی زبان پر نہیں آئے گا انشاءاللہ